اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائچ چینل پاکستانی یوٹیوبر طاہرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیرت سے ہوں سو گائز آج یہ میں نے بچوں کی کورسز مانگوائے تھے سکول کے کافی دنوں سے ان کے سکول سٹارٹ ہو گئے تھے فرسٹ جولائے سے ہی لیکن ہم ان کے کورس نہیں دے پا رہے تھے الحمدللہ ہم لے لیے ہیں تو اب میں ان کو سکول بھیجوں گی یہ میں آمنہ کے عید کے کپڑے سی رہی تھی نہیں نہیں فرسٹ دیکھے تو نہیں ہے لیکن جیسے عید کے دوسرے تیسرے دن جیسے بندہ پہن لیتا ہے میں نے یہ آسٹ عید پر لیے تھے لیکن ابھی تک سیئے نہیں تھے تو اب میں سی رہی ہوں میں امی کے گھر آئی ہوں ہوں گائز ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے اور میرا موبائل بھی خراب ہو چکا ہے گائز تو اسی لیے جو ہے کمنٹ بغیرہ دینے میں تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے سو اب یہ میں جو ہے یہ سوٹ جو ہے نا یہ نیٹ کا تھا اور بہت ہی باریک نیٹ تھی تو اس لیے جو ہے مجھے اس کے چاک دامن پر جو ہے ترپائی کرنی پڑی اب یہ کورس ہے میرے بچوں کے آمنہ اور ان کے اببو ساتھ لینے گئے تھے یہ کورس اب انشاءاللہ کل سے جو ہے میرے بچے سکول جائیں گے اور آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری لائٹ بھی آ جائے گائز کیونکہ اوپر سر پر عید ہے پھر تھوڑی پروبلم ہو جاتی ہے اس لیے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ترپائی کیے چاکوں پر کیونکہ یہ بہت باریک نیٹ تھی نا ورنہ سلائے میں شل آ جاتے اس لیے اب یہ سمپل سائز ہی ہے میں نے یہ اسیس تینوں پر لیس جو بچی تھی وہ لگا دی تھی اور گھیر والی شلوار اس کی بنائی ہے وہ بھی دیکھیں اسے لیس جو بچی ہوئی تھی باقی کپڑوں سے وہ لگا دی ہے ابھی بھی کافی کپڑے آمنہ کے سینے کیلئے باقی ہے میں آئی بھی امی کے گھر اسی لیے ہی ہوں کیونکہ کپڑے سینے ہوتے ہیں اور لائٹ اس طریب بار بار پھرنا ہوتی ہے تو اس لیے تو اس لیے جو ہے میں امی کے گھر آ گئی اور گرمی کی وجہ سے میرا بلڈ پیشن بھی ہائے اور اتا کل میری طبیت بہت زیادہ خراب تھی گئیز سو اب میں ان کو تیلہ گاؤں گی پھر میں آپ کو اپنے بچوں کی کورسز دکھاتی ہوں یہ ہے رائٹنگ بک اردو کی یہ انگلیش کی رائٹنگ بک یہ میرے بیٹے کی ہے محمد عباس کی یہ یہ سندھی کی بک ہے اور یہ صدا بہار اکسفرد سیریز ہے یہ اردو کی بک ہے صدا بہار اکسفرد سیریز ہے یہ معاشرتی علوم اسلامیات اور یہ ڈرائنگ بک ابھی بھی میرے بیٹے کی شاید بک سے واقعی ہیں میرے خیال سے سائنس کی بک کبھی اس کی رہتی ہے سائنس کی اور میت کی وہ ابھی ہم بعد ملیں گے جیسے دکان پر موجود نہیں تھی یہ ان کی کوپیاں اور گائز میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں جو فرس ٹائم میرا چنل وزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیں بیل بٹن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نیا لوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا یہ گائز آمنہ کی انگلش کی بک ہے سیون کلاس کی یہ اردو کی بک ہے اور یہ معاشرتی علوم میرے خیال سے آمنہ کی بھی سائنس اور میٹ کی بک نہیں آئی ہے اور یہ آسان سندھی اب آسان سندھی پڑھیں گے تو سندھی بولنا کہاں سے آئیں گی لوگ ٹوٹ مارتے ہیں کہ آپ لوگ کو سندھی بولنی نہیں آتی یہ اسلامیات کمپیوٹر یہ کمپیوٹر کی بک ہے سے پہلے میں آپ کو اسلامیات کی بک میں نے دکھائی تھی یہ جرنل ہیں اچھا اس میں بھی میت اور جو ہے اس کی سائنس کی بک نہیں ہے گائز آمنہ کی بھی سو انہوں نے جیسے پرچہ بنا کے دیا تھا اور کہا تھا کہ جیسے آپ کل آ کر لے جائے گا اور کچھ بکس جو ہیں اید کے بعد مریں گی یہ کوپیاں جرنل اور کور بھی لے کر آئے تھے بچے یہ کور لیا ہے آمنہ نے پنگ کلر کا کور لیا ہے پلاسٹک پہلے سے موجود تھا یہ مارکر مارکر محمد عباس کے یہ سکیل حالانکہ یہ سکیل پہلے بھی لے کر آئے ہیں گیارہ نمبر والی مارکٹ سے لیکن یہ پھر بھی لے کر آگا ہے بچوں کے خرچ ختم ہی نہیں ہوتے گائز یہ آمنہ کی پین ہے مارکر ہے پین ہے یہ پین ہے مارکر پین جیل انک پینے ہیں اور یہ بلو پینسل محمد عباس کی ہے سوال لکھنے کے لیے اور یہ جیل پین آمنہ کی ہے انک پینے بھی آمنہ کی ہیں یہ شاپنر یہ سارے سامان اور انک بھی لے کر آئی تھی آمنہ کیونکہ اب آمنہ شون محمد عباس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پینسل سے کام کرتا ہے بلو پینسل اور پینسل سے اور آمنہ جو ہے وہ انک پین بلیک انک پین اور بلو انک پین سے کام کرتی ہے سو اب گائز یہ اب ان کے سامان میں سمیٹ کے رکھ دوں گی اور ان کے یونی فرم وغیرہ پریس کر کے پھر جو ہے پریس کر کے یہ چائے میرے ہزبن پی رہے تھے ان پین وغیرہ سب جو ہے وہ ساری پرے کام پیک کر کے رکھوں گی ان کی یونی فرم بھی پریس کر دوں گی نہیں آمنہ بھی کافی ہیلپ کرواتی ہے آمنہ جو ہے اپنا کام خود کرتی ہے الحمدللہ جیسے پین یعنی کی یونی فرم اس طریقے وغیرہ کرنا اپنے شو پالش کرنا بھائی کے اپنے یہ دیکھیں گا میرا موبائل خراب ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کا جو لوک ہے وہ کھلی نیرا بہت دماغ کر رہی ہوں لیکن نہیں ہو رہا دیکھیں گائز بڑی مشکلوں سے کوئی ایک دو دفعہ کھلتا ہے تو پھر اس پہ کوئی میسج وغیرہ کوئی کمنٹ وغیرہ نہ انسٹرگرام پہ جا پا رہی ہوں نہ کچھ گائز بس دعا کریں کہ موبائل بھی صحیح ہو جائے اور یہ چائے اور یہ بل یہ بل کلیر بل ہے بکس کا یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے سیونتھ کلاس اور اس پہ لکھا ہوا یہ دیکھیں سیونتھ اور تھرڈ سیونتھ کلاس اور تھرڈ کلاس یہ کلیر بل ہے کلیرڈ ہے اور یہ جو باقی ہماری بکس رہتی ہیں جو لینی ہیں ابھی یہاں دیکھیں نا سائنس اور انگلیش انگلیش کی تو موجود ہے گائز میت ہے میت کی ہے اب یہ میری حسابنٹ چنے لائے تھے یہ بل چنے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ مجھے یہ چنے لاکھے دے دے میں یہ کھا لوں گی میں جیسے چامل بنائیں گی جو میری بہن میں نہیں کھا پاؤں گی کیونکہ اتنا مسئلہ ہو رہا ہے سینے جیسے وہ خراب ہو رہا ہے تو میں نے کہا اس آئل میں کھانا نہیں کھایا جائے گا اور میں اپنے گھر میں تو سرسو کی تیل کا کھانا کھاتی ہوں تو اس لئے میں نے یہ چنے مانگوارے تھے یہ خالی بول چنے ہوتے تو میں نے یہی کھا لیے تھے اور چامل نہیں کھائے تھے چامل بچوں نے اور میری حضبن نے کھائے تھے سو گائز میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اپریسیشن والے کمنٹ دینے کا بہت بہت شکریہ صدقہ اس دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ